اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اور اس کے دلائی بھی بڑے کمزور ہیں جیسے اس کا مذہب کمزور ہیں تو اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں رکھ کر ٹھہر کر ایک ایک بات پر بات کروں گا تو زلیل ہو جاؤں گا تو اسے بنایا گیا ہے بڑا بڑا آنے والا پاگل کہ تم جاؤ بس تھوڑی سی عربی رٹ لو اور جیسے کوئی کچھ بڑا 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 کر کے نکل جاؤ اور تم کو ہماری انپڑ عوام جن کو جھوٹے جھوٹے فضائل عمال کے واقعے پڑھ کر کوئی چیز سوچنے سمجھنے کی تمیز نہیں ہے وہ تمہیں بڑا علم والے کے سمجھ لے گی تو یہ اس ایسی حرکتیں کرتا ہے اور اس میں کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول دیتا ہے جبکہ اس کا خود کا حصول ہے کہ جو جھوٹ بولے اس پر لانت ہے اور مسلمان ہی نہیں ہو سکتا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور یہ خود دیکھے کتنا جھوٹ بولتا ہے آئیے سنیے نہیں PfейرکتUN نہیں تو پہ جب انہیں نے دوھر آئی تو پہ سورے فادے تو فرض ہو گئی نا روکاؤ ہیں کہ دوھر آئی کہ آئیے مطلب سورے فاتح فضل نہیں ہے اگر میں ہمیں دوڑا ہی نہیں ہے وہ آڈیو ہے سورے فاتح انہوں نے رکات انہوں نے لٹا ہی نہیں اب دیکھیں ہم آپ کو اس کی دو آڈیو اور سناتے ہیں ایک شارک بھائی سے جو اس نے بات کیا تھا وہ اور دوسری جو ہماری گروپ میں بات ہوئی تھی وہ یہ کیسے دھوکہ جھوٹ مغالطہ دیتا ہے بڑا ہی بدبخت جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب لوگوں جب امام قرآن کرنا کرے تو شروع چپ ہو جاؤ جب امام قرآن شروع کرے تو یہ بھاگنا شروع کر رہا ہے یہ بھاگوڑے کے پاس دلائل اُلائل کچھ نہیں ہے میں آپ کو ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کہتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ علیہ وسلم نماز آ کر پڑھتے ہیں اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر کے تھے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے وہ چلے آئے اب نماز کے بعد لوگوں نے شکایت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنوں نے ایسا کیا بخاری کی روایت ہے میں آدیس پیش کر دوں گا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا اللہ تیرے حرص میں تیری لالج میں اضافہ فرمائے ولاتعود لیکن تم ایسا نہ کرنا لاتعود کے کئی معنی ہو سکتے ہیں مفسرین نے بہت سے اس کے ترجمے کیے ایک تو یہ معنی کہ ایسا مت کرنا یا ایک معنی یہ اس کا ہو سکتا ہے نماز کو مت لوٹاؤ تو یہ بتاؤ کہ جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیسے دے دی اور اس صحابی رسول کو کیسے چھوڑ دیا یا تو ہانفی کیسے ہو گیا سنا آپ نے یہ مکار ابھی بول رہا تھا کہ اس نے نہیں بولا اور ابھی بولتا ہے کہ ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں رقات نہیں دور آئی اور پھر سوال بھی کھڑے کرتا ہے کہ اگر رقات نہیں ہوتا لیکن ابھی نے دعا کیسے دے دی یہ جھوٹا مکار باتوں کو بدلنے والا جیسا اس کا مذہب ہے اس کا مذہب تو باتوں سے ثابت ہوتا ہے دلائل تو ہوتے نہیں تو ایسے باتوں کو گھما گھما کے اپنے انپڑ عوام کو اللہ بناتے ہیں ابھی دیکھیں شارک سے جو بات کی تو اس میں یہ کیا بکتا ہے کہ نفی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ بتاو میرے کو کیسے ہوتی نہیں نہیں نفی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ وحیر صل اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا شوق فرمایا اگر نماز اگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما دے یا تو ہنسی کیسے ہو گیا ہنسی سور فاتحہ نہ پردے تو ان کی نماز نہیں ہوتی سوری نماز کیسے جا نہیں 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 کھاک سی کہ بول لیا نا سنا آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہہتے اس کو کہ تو ہنسی کیوں ہو گیا اگر اس نے سور فاتحہ نہیں پڑی ہوتی میں نے ایسے بولا ہی نہیں پہلی چیز ابھی اس کی جھوٹ دو دو آوڈیو میں کھلی کہ اس نے بولا ہے اب اس نے ایک نبی کی طرف بہت جھوٹ منصوب کیا گیا اللہ کے نبی ایسا ضرور کہتے کہ تو ہنفی کیسے ہو گیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہنفی تھے کیا کیا امام حنیفہ پیدا ہو گئے تھے ان کے ماننے والے تھے اس زمانے میں تو نبی کی طرف جھوٹ بولتا ہے تو یہ اپنا ٹھکانا تو جہنم میں بنائے گا ہی پہلی اس نے ایک اور جھوٹ بولا کہ اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے جب ابو بقرہ رضی اللہ عنہ نماز میں آئے جبکہ اللہ کے نبی سجدے میں نہیں گئے تھے اللہ کے نبی رکو میں گئے تھے یہ اتنا بڑا پاگل ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا یہ اتنی سپیڈ میں بڑا پڑاتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے دباغ کا تالمیل بگڑ جاتا ہے اس کی زبان کیا بولتی ہے اور اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے دونوں آؤٹ آف کونٹیکس ہو جاتے ہیں دونوں پٹری سے اتر جاتے ہیں اور پھر یہ خود پٹری سے اتر جاتا ہے یہ پٹری سے اتر جاتا ہے تو یہ پوری حنفیت کو پٹری سے اتر دیتا ہے تو یہ تھا جھوٹا مکار دیوبندی عبداللہ شیخ چلی بڑا ہی کمزور بات کرنے میں اللہ رب العالمین جھوٹے مکار کو ہدایت دے اور اس کے فتنے سے امت مسلمہ کے معصوم بھولے بھولے مسلمانوں کو نوجوانوں کو آنے والی نسلوں کو بچائے آمین یا رب العالمین